اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں آپ کا اور سٹا دل اور آج ایک نئی ویڈو کے ساتھ حاضر ہوں تو دوستو آج کی اس ویڈو کے اندر ہم ڈائیکن کپنی کے ڈی سی اینوٹے ایر کنڈیشنر میں جو ایر ایس کوڈ آتے ہیں ان کے بارے میں آج ہم ڈیٹیل سے بات کرنے والے ہیں تو دوستو اگر آپ کے پاس ڈائیکن کپنی کا ایر کنڈیشنر ہے آپ کے گھر میں لگا ہوا ہے آپ کے آفیس میں ہے یا اس کے علاوہ دوستو اگر آپ ایسی ٹگنیشن ہیں آپ کی ورکشاہ پہ اور ورکشاہ پر آپ کا ایسی آ جاتا ہے جو ایر رکوڈ کی وجہ سے خراب ہوتا ہے یا اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کہیں پر اٹمپلین اٹینڈ کرنے جاتے ہیں اور وہاں پر دوستو دیکھتے ہیں کہ وہ ایر کنیشنر ایر رکوڈ دیر ہوتا ہے اگر دوستو آپ کے پاس ائر رکوڈ ڈکھی ہوئے ہوں گے آپ کے پاس موبائل میں ہوں گے آپ کو یاد ہوں گے تو آپ اس ائر کنیشنر کے فارڈ کو آسانی سے دس منٹ کے اندر ٹریز کر لیں گے اس قرآن دوستو اگر آپ کو جو وارڈ ہیں وہ نہیں فتح ہوگے تو اب بجائے دوستو آپ ایک چیز چیک کرنے کے آپ پورے ائر کنیشنر کو چیک کریں گے تو آپ کا کافی ٹائم بھی ضائع ہوگا اور آپ کو مشکلات بھی آئیں گی تو اس لئے دوستو آپ ان ائر رکوڈ کو اپنے پاس لکھ لیا کریں اپنے ورکشاب میں لکھ لیا کریں نوٹ بوک میں لکھ لیا کریں تاکہ دوستو آپ کو فیچر میں کام کرنے کے دوران آسانی ہو تو ان میں سے دوستو اگر کوئی ائر رکوڈ مس ہو جائے تو نیچے آپ نے کومنٹ کر دینا ہے اس ویڈیو کی نیچے تاکہ دوستو میں آپ کے لئے وہ بھی لا سکوں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے دوستو آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ اس چینل پر نی ہوئے ہیں یا اس ویڈیو پر پہلی باہر آ رہے ہیں تو اس ویڈیو کی نیچے آپ کو ریڈ کلر کا سبسکرائب لیکھو ملے گا آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اور ساتھ دوستو بیل آئیکن بھی ہوگا آپ نے اس کو بھی پریس کر دینا ہے تاکہ میرے جو بھی دوستو اس طرح کی نیچ ویڈیو آئے گی اس کا نوٹفکیشن آپ کو اسی وقت مل جائے گا تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو دوستو ہمارے پاس جو ڈائیکن کپنی کے ڈیسین ویٹر ایر کنیشنر میں جو ایرس کورڈ ہیں ان میں پہلا ایرکورڈ ہے وہ ایم ون کا ہے اگر دوستو آپ کے ڈائیکن ڈیسین ویٹر ایر کنیشنر میں ایم ون کا ایرکورڈ آ رہا ہو تو اس کا دوستو جو فالڈ آئے گا وہ ریمورٹ سیٹنگ مال فنکشن مطلب دوستو یہاں پر یہ اگر یہ ایرکورڈ آ رہا ہو تو آپ کی جو ریمورٹ سی سیٹنگ یہ موڈ ہے وہ آپ کا خراب ہو چکا ہے آپ اس کو جو ایرکورڈ سی سیٹ کرے ایرکورڈ کو تو آپ کا جو ایرکورڈ سیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہوگی دوستو تو آپ نے دوستو ریمورٹ سی سیٹنگ کو سیٹ کرنا ہے اس کے بعد دوستو مارے پاس نیکسٹ ایرکورڈ ہے وہ جے ٹو کا ہے اگر دوستو آپ کے ڈائیکن ایرکورڈ میں جے ٹو کا ایرکورڈ آ رہا ہو تو اس کا دوستو جو فالڈ آئے گا وہ کمپریسر کرنڈ سینسر پروبلم تو دوستو وہ کمپریسر کے ساتھ ایک سینسر لگ ہوتا ہے کرنڈ والا آپ نے اس سینسر کو چیک کرنا ہے آوڈڈور میں ٹھیک دوستو تو اس سینسر کو دوستو آپ نے چیک کرنا ہے اگر وہ خراب ہے تو اس کو آپ دوستو ریپلیسمنٹ کر لیں یا اس کے لئے دوستو ہو سکتا ہے کہ وہ جو اپنی جگہ سے ہیل گیا ہو اس کا جو جیک ہے وہ ہیل چکا ہو تو آپ نے دوستو اس کو چیک کرنا ہے اگر وہ کام نہیں کر رہا تو آپ اس کو سیٹ کریں تو آپ کا ایرکورڈ ختم ہو جائے گا اس کے بعد دوستو ہمارے پاس نیکسٹ ایرکورڈ ہے ایچ نائن کا اگر دوستو آپ کے ڈائیکن ڈی سی انوارٹر ایر گنیشنل میں ایچ نائن کا ایرر کورڈ آ رہا ہو تو اس کا دوستو جو فائلڈ آئے گا وہ آوٹڈور بیک سینسر کا آئے گا تو دوستو آوٹڈور میں کنڈنسر کی پیچھے ایک چھوٹا سا سینسر لگو ہوتا ہے بیک سائیڈ پر آپ نے اس سینسر کو چیک کرنا ہے اگر وہ سینسر خراب ہے آپ کا ورک نہیں کر رہا تو یہ ایرر کورڈ جو ہے انڈور کی ڈسپلی پر شو ہوگا تو آپ نے دوستو سینسر کو چیک کرنا ہے اگر خراب ہے تو اس کو ریپلیسمنٹ کر لیں تاکہ دوستو یہ آپ کا ایرر کورڈ ختم ہو جائے اس کے بعد دوستو ہمارے پاس نیکسٹ ایرر کورڈ ہے ایف سکس کا اگر دوستو آپ کے ڈائیکن ڈی سی انوارٹر ایر کرنیشنل میں ایف سکس کا ایرر کورڈ آ رہا ہو تو اس کا دوستو جو فارڈ آئے گا وہ ریفریجرینڈ اوور چارج انڈ لو کا آئے گا اگر دوستو آپ کی گیس جو ہے چارج کرتے وقت زیادہ چارج ہو گئی ہے تو تب بھی ایر کورڈ آئے گا یا اس کے بعد دوستو اگر آپ کی گیس لو ہو گئی ہے کہیں سے لیکے جائے لو ہو رہی ہے تو تب بھی یہ error code آئے گا تو دوستو آپ نے gas کو چیک کرنا ہے کہیں سے لیکے جائے تو اس leakage کو ختم کریں اور gas کو fill up کریں اس کا جو pressure ہے اس کو پورا کریں تو یہ error code آپ کا ختم ہو جائے گا اس کے بعد دوستو ہمارے پاس next error code ہے وہ EA کا ہے اگر دوستو آپ کے ڈائیکن ائر کنڈیشنر میں EA کا error code آ رہا ہو تو اس کا دوستو جو فارڈ آئے گا وہ 4-way wall اور heat cool switch کا آئے گا اگر دوستو یہ error code آ رہا ہو تو جو 4-way wall لگ ہوتا ہے آؤڈور میں اس wall کو دوستو آپ نے چیک کرنا یہ اس کے علاوہ heat and cool والا switch ہوتا ہے ائر کنڈیشنر میں آؤڈور میں تو اس switch کو بھی آپ نے دوستو چیک کرنا اگر وہ کام نہیں کر رہے تو یہ error code آپ کا show ہوگا ٹھیک ہوگے دوستو اس کے بعد دوستو ہمارے پاس next error code ہے E7 کا اگر دوستو آپ کے ڈائیکن ڈی سی ان ویٹر ائر کنڈیشنر میں E7 کا error code آ رہا ہو اس کا دوستو جو فالٹ آئے گا وہ آؤڈور یونٹ فین موٹر کا آئے گا آؤڈور میں دوستو جو کنڈنسر کیا کہ فین موٹر لگ ہوتی ہے پنکھر لگ ہوتا ہے اس فین موٹر کو دوستو آپ نے چیک کرنا اگر وہ نہیں چال رہی تو تب بھی error code آئے گا اس کے علاوہ دوستو اس کی جو speed ہے وہ بہت زیادہ slow ہو چکی ہے تب بھی error code آئے گا تو اس کا دوستو جو فالٹ ہے اس کو دور کریں تو یہ error code آپ کا ختم ہو جائے گا اس کے بعد دوستو ہمارے پاس next error code ہے E6 کا اگر دوستو آپ کے ڈائکنئر ائر کنڈیشنر میں E6 کا error code آ رہا ہو تو اس کا دوستو جو فالٹ آئے گا وہ کمپریسر موٹر اور کرنٹ کا آئے گا تو کمپریسر کا دوستو کسی وجہ سے جو ہے غلط پوزیشن پر چال رہا ہے تو تب یہ error code آپ کا شو ہوگا تو ایسا دوستو تب ہوتا ہے جب جو ہے voltage جو ہے up down ہو رہے ہیں بہت زیادہ جو ہے کبھی زیادہ آ رہے ہیں کبھی low ہو رہے ہیں تو اس وجہ سے جو کمپریسر پوزیشن ہے وہ غلط ہو جاتی ہے اس لئے دوستو آپ جو ہے voltage کو پورا کریں stabilizer کا یوز کریں تو یہ error code آپ کا ختم ہو جائے گا اس کے بعد دوستو ہمارے پاس next error code ہے وہ E5 کا ہے اگر دوستو آپ کے ڈائیکن ڈیسین ویٹھا ڈائیکن ڈیسین ویٹھا ڈائیکن ڈیسین میں E5 کا error code آ رہا ہو تو اس کا دوستو جو فارڈ ہے وہ کمپریسر موٹر اور ہیٹ کا آئے گا تو دوستو آپ نے کمپریسر کو چیک کرنا ہے وہ بہت زیادہ اگر کمپریسر اور ہیٹ ہو چکا ہے تو وہ دوستو کیوں ہوا ہے اس کی وجہ معلوم کریں اس کی اوپر دوستو پانی ڈالیں اگر دوستو آپ کا کمپریسر کمزور ہو چکا ہے تو تب بھی کمپریسر بہت زیادہ اور ہیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے جاتے جو ورلوڈ اس کو یوز کریں تو یہ error code آپ کا ختم ہو جائے گا اس کے بعد دوستو ہمارے پاس next error code ہے وہ E3 کا اگر دوستو آپ کے ڈائیکن ڈیسین ویٹھا ایر کنیشنر میں E3 کا error code آ رہا ہو تو اس کا دوستو جو فارڈ ایک اپنے سوچ پروبلم اور آوٹڈور یونٹ ڈیرٹی مطلب دوستو یہاں پر یہ ایچ پی سوچ جو ہے وہ بھی خراب ہو سکتا یا اس کلابہ جو آوٹڈور آپ کا جو ہے وہ بہت زیادہ گندہ ہو چکا ہے سروس کے لیے ریڈی ہے تو اس کو دوستو سروس بھی کریں اور دوستو جو ایچ پی سوچ ہے وہ ہائی پریشن سوچ جس کو بولتے ہیں وہ اس کو بھی آپ نے چیک کرنا ہے تو دوستو آپ پہلے ایر کنڈیشنل کو جو ہے سروس کریں اس کے بعد آوٹڈور کو چلائیں اگر چلتا ہے بلکل اکی ہے سی اے تو پھر آپ چھوڑ آپ کا ایر کنڈیشنل ختم ہو جائے گا اس کلاب اگر یہی ایر کنڈ آ رہا تو آپ نے ایچ پی سوچ کو چیک کرنا ہے اس کے بعد دوستو جو فارڈ آئے گا وہ روم ٹمپریچر سنسر کا آئے گا تو انڈور میں دوستو ٹمپریچر سنسر لگا ہوتا ہے اس کو آپ نے چیک کرنا ہے جب آپ کور اوپر کریں گے تو سامنے فنس کے اوپر لگا ہوتا ہے یہ سنسر تو آپ نے اس سنسر کو دوستو چیک کرنا ہے اگر وہ خراب ہے یا سورس دوران اس کا جو جیک وغیرہ وہ ہیل چک کرنا ہے اگر وہ خراب ہے اس کو ریپلیسمنٹ کر لیں تو یہ ایررکوڈ آپ کا ختم ہو جائے گا اس کے بعد دوستو ہمارے پاس نیکسٹ ایررکوڈ ہے وہ سی ایک آئے اگر دوستو آپ کے ڈائکن ایرکوڈ میں سی ایک ایررکوڈ آ رہا تو اس کا دوستو جو فارڈ آئے گا ڈسچارج پائپ کی اوپر ایک سینسر لگو ہوتا ہے سینسر بوک لگو ہوتا ہے اس کو دوستو آپ نے اس بوکس کو چیک کرنا ہے اس بوکس اندر ایک سینسر لگو تو سینسر کو چیک کرنا اگر دوستو کسی وجہ سے کام نہیں کر رہا تو یہ ایرکوڈ آپ کا شو ہوگا اس کے بعد دوستو سیکشن پائپ سینسر کا آئے گا تو آوڈر کے پاس دوستو سیکشن کی اوپر بھی سینسر لگو ہوتا ہے اس سینسر کو چیک کرنا اگر وہ بھی کسی وجہ سے کام نہیں کر رہا سرویس بران کسی وجہ سے اوپر پانی یا اس کا جو پلاگ ہے تو اس وجہ سے بھی ایررکورڈ آرہو تو دوستو دوستو انڈور سوئنگ موٹر کا آئے گا انڈور میں دوستو جو سوئنگ موٹر لگی ہوتی ہے سوئنگ کرنے والی جو جالی کو سوئنگ کرتی ہے وہ موٹر آپ نے چیک کرنی ہے اگر وہ کسی وجہ سے کام نہیں کر رہی سڑ گئی اگر دوستو آپ دائیکن ایر کنیشنر میں سی فور کا ایر کورڈ آ رہا ہو تو سکشن پائپ ایٹ ایک چینجر کا آئے گا سکشن پائپ کے دار ساتھ ایک ایٹ ایک چینجر لگا ہوتا ہے اگر وہ خراب ہو گیا ہے تو اس کو دوستو آپ ری پیسمنٹ کریں تو یہ رکورڈ آپ ختم ہو جائے گا اس کے بعد دوستو ہمارے پاس نیکسٹ رکورڈ وہ ایر سکس کا ہے اگر آپ کے ایر کنیشنر میں ایر سکس کا رکورڈ آ رہا ہو تو دوستو جو فائل آئے گا بلور فین موٹر کا آئے گا تو انڈور میں دوستو جو فین موٹر ہوتی جس بلور موٹر بھی کہتے ہیں اگر وہ نئی چال رہی ہے سپیڈ بہت زیادہ سلو ہو چکی ہے تو تب یہ رکورڈ آئے گا تو دوستو آپ ٹھیک کریں تو یہ رکورڈ آپ کا ختم ہو جائے گا اگر دوستو ہمارے پاس نیکس رکورڈ رکورڈ آتا ہے تو آپ نے دوستو اس کو چیک کرنا اگر وہ بہت زیادہ ہے تو یہ رکورڈ آپ ختم ہو جائے گا اس کے بعد دوستو ہمارے پاس نیکس رکورڈ ہے اگر دوستو آپ کے ڈائیکن ایر کنیشنر میں ای رکورڈ آ رہا ہو تو اس دوستو آپ کی درین دائن ہے وہ کسی بجی بلا کے جو کی اس کے اندر جو دول مٹی جام گئی ہے تو اس بجی سے یہ رکورڈ آتا ہے تو آن دوستو کو جو کلین کرنا ہے چی تار آن اس کا جو لیو اس کو ٹھیک کرنا ہے تو یہ رکورڈ آپ ختم ہو جائے گا اس کے بعد دوستو ہمار پاس آئی آئی گی آئے گی آئے گی آئے گی اگر وہ کس اس میں کھل فائل آگیا تو اس کو آپ چک کرنا اگر وہ خراب ہے تو آپ ریپیر کر آ لیں ریپیر کرنے کے بعد لگائیں تو آپ کا یہ رکورڈ ختم ہو جائے گا تو یہ تھے دوستو ڈائیکن کے جتنی بھی رکورڈ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس خلاف کے کوئی مس ہو گیا ہو تو نیچے دوستو آپ نے کومنٹ ضرور کرنا ہے تاک دوستو میں آپ کے لئے بھی لائے سکوں تو امید کر دوستو